اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے دوستو آج ہم بات کرنے والے ایسی ڈی سی سی مرسبل وارٹر پمپ کے پر آج اس کے پر یہ بات کریں کہ کیا یہ جو ایسی ڈی سی وارٹر پمپے یہ ریوینڈبل ہیں اس کی وینڈنگ دوبارہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اگر خدا صحیح خراب ہو جائے تو دوبارہ یہ ٹیک ہو سکتی کیونکہ زیادہ تر جو دوست ہوتے نا وہ ہم سے یہ کوئیسنز زیادہ بار بار کرتے کہ اگر یہ موٹر خراب ہو جائے تو کیا دوبارہ اس کی وینڈنگ ہو جائے گی یا دوبارہ یہ ٹیک ہو جائے گی تو یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ موٹر ہے چار ہزار وارٹ کی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیا دوں کہ یہ جلتے کیوں اور یہ یہ موٹر کیوں جلیوی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں نا وینڈنگ ہیں اس کی وینڈنگ ہم نے کروائی تھی یہ وینڈنگ کا کام میں خود نہیں کرتا ہوں یہ میں نے کیونکہ زیادہ تر ویڈیو میں بتایا تھا میں نے ویڈیو ایسا اپروڈ کی ت کا بھی ساری تو زیادہ لوگ جو نہ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی یہ جو وینڈنگ کرتے یہ کیسے ہو جاتی ہیں ایسی کیسے ہوتی تو میں وینڈنگ کا کام نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا دوست ہے وہ کرتے ہیں تو میں صرف وہاں پہ ویڈیو بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کی جو نہ ہم نے وینڈنگ کرنی ہے یہ چار ہزار وارٹ کی ایسی ڈیسی سمرسابل وارٹر پمپ ہے اچھا یہ جلی کیوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہ جو سمرسابل وارٹر پمپ اس کے ساتھ اپ اپنا ہوتا ہے انوٹر تو یہ آپ نے اسی کی اوپر چلانی ہے اگر آپ کسی اور انوٹر پر چلا ہوگی یا ڈاریک بجلی پر چلا ہوگی یا ڈاریک جنریٹر پر چلا ہوگی تو یہ جل جائے گی تو آپ نے اس کو ڈاریک نہیں چلانی ہے ڈاریک چلا ہوگی تو یہ آپ کا نقصان ہوگا اور اگر آپ اس کو اپنی انوٹر پر چلا ہوگی چاہے آپ اس کو بجلی پر چلا ہے چاہے آپ اس کو صورتر پر چلا ہے یہ جلنے وال نہیں ہوتی ہے اتنی آسانی سے یہ نہیں جلتی یہ دیکھنے چار ہزار و موٹر ٹھیک ہے تو اسے ہم نے مکمل پٹنگ کرنی ہے پٹنگ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کی کنیکشن بھی دکھا دیں گے اور دوسری بات یہ نا یہ آپ کی جو اس ہی موٹر ہوتی نا اسے اچھی ہوتی موٹر کب کی اچھی ہوتی آپ ذرا گوگل پر سرچ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سر اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کی سمجھ نہیں کیونکہ نیو ٹکنالوجی ہے نا تو ہم لوگ جو نے اس کو اس کی اوپر جو نے اتنا بوس کرتے نہیں ہیں کیا کہتے ریسرچ کرتے نہیں بس ہم اپنے مردے سے چلاتے اپنے مردے سے جو نے اس کو کرانے دیتے زیادہ تر جتنی بھی موٹر خراب ہوئی نا یہ سب سے زیادہ خراب ہوئی ابھی ہمارے پاس تقریباً کل پر سے ایک موٹر آئی تھی اس کو بھی ہم نے جو نے یہاں پر وینڈی کرا گی دی تھی انہوں نے بھی نا اس کو دوسرے انورٹر پر چلایا تھا یہ جو آئی انویٹی کا انورٹر ٹھیک ہے تو اس کی اوپر آپ نے نہیں چلانی یا تو اس کے اندر سیٹنگ ہوتا ہے اگر آپ نے سیٹنگ کر لی پھر تو نہیں جلے گی اگر آپ سیٹنگ نہیں کرو گی نا ڈارک چلا ہوگی نا تو پھر جل جائے گی مجھے نہیں شاید مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں اس موٹر کی جو نا سیٹنگ ہے ہے یا نہیں ہے لیکن یہ جو اس کے ساتھ اپنے انورٹر آتے ہیں وہ کیونکہ سپیشل بنو ہوئی اسی کے لیے ٹھیک ہے دوسرے کی اوپر آپ نہیں چلا سکتے ہو تو ابھی اس کی جو نا استاذ کر رہے ہیں یہ کنیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تری فیز موٹر ہیں تو بہت باقی موٹر کافی اچھی ہے میں نے کافی جو نا لوگ کو یہ موٹر دی ہوئے بھی تک کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے ہوا جو لوگ ہم سے لیتے ہم ان کو مجرم آہ گائیڈ بھی کر لیتے مشورہ بھی دی دیتے کہ بھئی آپ نے ایسے نہیں چلانی اور زیادہ تر لوگ کو آپ جو مرضی کہہ لیں جو مرضی آپ کو سمجھا لیں انہوں نے کرنے اپنی مرضی ہے اچھا یہ لوگ زیادہ تر اس لیے چلاتے کیونکہ وہ سمجھتے کہ یہ جو اس کے ساتھ اپنے انویٹر آتے ہیں یہ چھوٹا ہوتے ہیں تو شاید اس لیے کام نہیں کر رہا میرے بھائی کمپنی ہم سے زیادہ سیانی ہے کمپنی اگر یہ چھوٹا ہوتا اس کے اوپر نہ چھلتا تو پھر کمپنی کیوں بھیجتی وہ اپنا کام کیسے خراب کریں گے تو مربانی کیا کرے آپ اپنے اس کے ساتھ روٹر کے اندر لگی ہوئی ہیں جو دوسری ڈی سی موٹر ہوتی نا وہ اس کے باری کے اندر لگی ہوتی تو یہ چیک کر رہے یہ اس کے اندر ہم نے انسٹال کر دی تو اس کی صرف پیٹنگ کرنی باقی وہ میں نے ویڈی نہیں بنائی کیونکہ لوگ پھر تنگ کرتے کہ وہ وہ یہ پوچھتے کہ آپ ذرا ہمیں بتا دے کہ اس کی وینڈنگ کیسے ہوتی اور میں نے جیسے کہ پہلے بتا تھا کہ وینڈنگ کا کام میں خود نہیں کرتا ہوں میں نے بھی کسی سے کروانا ہوتے ہیں یہ کہ تو وہ کبھی ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم ویڈیو بنا لیتے ٹائم نہیں ہوتا تو ویڈیو نہیں بناتے تو ابھی وینڈنگ ہو اس کے اندر جو میں بتاتا رہے نہیں آئل موٹر اس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے وہ یہ تیل ہوتے تو یہ ابھی تیل ڈالتے ہیں جو دوسری کاربن والی موٹر اس کے اندر آئل چاہل نہیں ہوتا اور اس میں آپ کو یہ دیکھیں نظر نہیں آرہا کہ کئی پہ بھی آپ کو جنا کاربن نظر نہیں آرہا جو میں کہتا ہوں کہ اس میں کاربن نہیں ہوتے یہ دیکھیں نا یہاں پہ کوئی آپ کو کاربن اگر نظر آرہا تو آپ مجھے بتا دیں یہ کاربن نہیں ہوتے اس کے اندر ٹائم ہے اور اگر خدا نا صاحب کی موٹر خراب ہی ہو جائے تو جو نا بڑی آسانی سے آپ کی نا اس کو ریپیر کروا سکتے ہو یہ آپ کی اس کا جو پر کپ یہ کپ لگا رہے تاکہ یہ مکمل سیٹ کے پر یہ ہم نے یہاں پہ چلائی بھی تھی چیک بھی کی تھی لیکن یہاں پہ اس آپ کے پاس تری فیس بجلی نہیں تھی تو ہم نے سنگل فیس پہ سرپ چیک کی تھی موٹر تو یہاں دیکھیں نا ایک اور پڑ ہوئے لیکن یہ اس ہی موٹر کی پڑی ہوئی تو امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو جنا یہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے یہ موٹر دوبارہ ٹھیک ہوتی یا نہیں ہو دی تو وہ بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو گیا ہوگا یہ موٹر ریپیر بلے آپ جس کو ریپیر کروا سکتے ہو ویڈی بھی کرا سکتے ہو اگر خدا سے اس میں کوئی اور مسئلہ ہے